سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حوض باللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میر پاس بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میں ایسے سوالات کے اکثر لوگوں کو جواب نہیں دے پاتا یا پھر ان کو دست دست دن انتظار کرنا پڑتا ہے میرے جواب کے انتظار میں جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں آڈیو تو نہیں بنا سکتا یعنی میں بہت زیادہ آڈیوز نہیں بنا سکتا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرواتا آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کئی دفعہ میری منتھلی ہورسکوپ کی ویڈیو بھی نہیں آتی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی قدمت میں لگا ہوں تو وہ یہ چیز میں یہ نہیں کر سکتا اور اپنا ٹائم نہیں نکال پا رہا اب اس کا میں نے ایک چھوٹا سا حل سوچا ہے کہ میں آڈیو یہ جو بنا رہا ہوں یہ سیم ایک ہی ہوگی مگر آگے آپ کے سٹار کے مطابق جو میں انفرمیشن دوں گا وہ الہدہ الہدہ ہوں گی جو کہ سکرین شوٹس میں ہوں گی تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے اپنے سٹار کے مطابق آپ وہاں سے سکرین شوٹ لے لیجئے گا آپ کو ہر منتھ پتا چل جائے گا آپ کی مکمل تفصیل کا اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں میں بتانے لگا ہوں آپ کے سٹار کو کون سے ایسے سٹار ہیں جو کہ آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ دیں گے اس سے آپ بے فکر ہو کہ کاروبار کر سکتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ بڑا کاروبار مثلا پورے چلنے والا کاروبار سے چھوٹی ڈیلز ہو سکتی ہیں اس کے بعد جیسے لوگ جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے میں نے فلان بندے سے کوئی ڈیل کرنی ہے اس کا سٹار معلوم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا کسی کا بھی اب تو اکثر لوگ اپنی فیس بک کی آئیڈیز بغیرہ پر اپنی ڈیٹ آف برث منشن کر دیتے ہیں تو اس سے آپ اپنا سٹار جو ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ اس کا سٹار کون سا ہے اس کے لیے یہ میرے ایک ویڈیو ہے جو ڈیٹ آف برث کے حساب سے یہ میں نے سکرین شاٹ لگا دیئے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی اور اس کا لنک آپ کو انڈ سکرین پر بھی مل جائے گا یہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے کسی کا یہ اپنا سٹار دیکھنا ہوتے اس کے اندر مکمل تفصیل ہے پر یہ ڈیٹ آف برث کے حساب سے یاد رکھی گا تو اس کی ڈیٹ آف برث کے حساب سے اس کا سٹار دیکھیں اس کے پاس جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ ظلیل و خوار ہونے کے بجائے آپ ایسے سٹار کے پاس جائیں اپنے کاروبار کے لیے ڈیلز کے لیے مختلف کاموں کے لیے جو آپ کو نہ نہ کریں ہم لوگ بغیر جانچے پڑتالے لوگوں کے ساتھ کاروبار کر لیتے ہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کے لیے کون سے ایسے سٹار ہیں جن کے ساتھ آپ کو اس مہینے کے اندر کام کرنا چاہیے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ کون سے ایسے سٹار ہیں جن سٹار کے ساتھ آپ کو کاروباری ریلیشن اس مہینے میں نہیں رکھنا چاہیے ذہن میں رکھی گا ایک چیز اور ہوتی ہے جیسے آپ اگر کسی کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں تو مسال برج جدی ہے آپ برج جدی والے کیپریکون والے کسی اور برج کے ساتھ جب آپ پیسے دے رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا مگر اگر وہ ہی سٹار والا الٹا آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو میں نے اس کی ویڈیو میں اگر فائدہ بتایا تو وہ الٹ ہوگا یہ چیز نہ مانیے گا کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات کے آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی مہربانی نہ کیجئے گا ہر چیز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے مگر الٹا اگر اسی کے سٹار میں وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کو فائدہ اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یہ سٹارز کے چیزوں کے اندر بہت سیادہ رد و بدل ہوتا ہے تو آپ نے صرف ان دو چیزوں کے پر دھیان رکھنا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کو کون سے ایسے سٹار ہیں جو فائدہ دیں گے اس مہینے کے اندر اس کے بعد اگلا سکرین شٹ جو ہوگا جو تصویر ہوگی اس کے اندر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے سٹار ہیں جو اس مہینے میں آپ کو کاروباری نقصان دیں گے ان سے ادھار نہ کیجئے گا ان سے کاروباری ڈیلز نہ کیجئے گا اس مہینے کے اندر اگنور کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و میرا رب آپ کو بے شمار کاروبار میں ترقی عطا فرمائے آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانگوں اور میں کس سے پناہ حادثات عام میں ہیں آپ میری تکی اگاہ آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں صلاح موسیقا